پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پاکیا اس بستی کو اپنے تیلی پر اٹھا لو اور آسمان دنیا تک اوپر لے گئے جو آسمان ہمیں نظر تو وہاں تک لے گئے اور وہاں کے جا کے اس کو پلٹ دیا اور وہ گرے نیچے گرے اس کے اوپر ساری کی ساری بستی وہ ان کے اوپر گر گئی اور ملک الموت کو تین دن کے لئے اللہ نے روک دیا ان کی روح نہیں نکال لیں تین دن تک یہ تکلیف میں پسی سکتے رہیں ملک الموت کو قریب نہیں جانے دیا آپ تصور کر سکتے ہیں جب مرنے والی کی جان نہ نکل رہی ہو اور زندگی بھی اس کو نظر نہ آتی ہو اس کی سکیوں کی تکلیف و عذیت کا عالم کیا ہوگا تین دن تک ملک الموت کو ان کی روح قبض کرنے کی اجازہ نہیں دی تین دن تک وہ سکتے رہے تڑپتے رہے اور اندر اندر کیا تصور مانتے ہوں گے یہی سوچتے ہوں گے یار ہم نے غلط کیا یار یہ ہم نہ کرتے ہم حضرت لوت علیہ السلام کی بات مان لیتے ہم وہ ملائکوں کے اوپر ہاتھ نہ ڈالتے کی طرح کوئی سوچتا ہوگا انسان لیکن نہیں تین دن کے بعد اللہ تع ملک الموت کو اجازت دی اب ملک الموت نے ان کی روح قبض اور پھر اس کے بعد آسمان سے پتھروں کی بارش پتھروں کی بارش ہو گئی اور پتھروں نے ان کو بالکل قیمہ بنا دیا کیوں اللہ تعالیٰ پتھروں کی بارش سرے کی کہ جیسے زانی کو سنگسار کیا جاتا ہے پتھر بار کے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو برہ راست سنگسار کیا سب کو حلا کرتے ہیں اور پھر یہ پستی کو بستی کو الٹا کیوں پھینکا ہے ویسے ہی آئے کہ عجیب صلی اللہ علیہ وسلم چیخ مارتے اور سارے مر جاتے جیسے عام قوموں کو ہوا لیکن پستی کو الٹا کیوں پھینکا یہ میں نکتہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ان کا جو عمل تھا عقل کے بالکل خلاف تھا کیونکہ عقل سلیم بھی اس بات کو تسلیم نہیں کر دی کہ مرد مرد کی طرف مائل ہو اور عورت کی طرف مائل ہو اور جنسی شاوت بجائے اس کے کہ آپوزٹ طریقے پر پورا کیا جائے ہم جنس پرستی کے اندر انسان مبتلا ہو یہ انسان کی عقل سلیم جس کی صاف اور سیدھی عقل ہو وہ بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی تو عقل کے خلاف چونکہ انہوں نے کیا تھا اسے اللہ تبارک و تعالی نے عذاب مثل دیا جیسا ان کا عمل تھا اسی طریقے سے پستی کو الٹا کر کے زمین پر پھینک کر اشارہ کر دیا کہ تمہارا یہ عمل عقل کے بھی خلاف تھا پیغمبر کے حکم کے خلاف تو تھا ہی تھا لیکن تمہارا یہ عمل عقل کے بھی خلاف تھا یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ عفت کا جو عفرات جو ہوتا ہے تفریج ہوتی عقل سلیم اس کو مانتی نہیں دوسرا شریعت جب عقل سلیم بھی اس کا انکار کرتی ہے اور عقل سلیم اس کو اچھا سمجھتی کہ ہاں ان حدود کے اندر رہ کے یہ کام کرنا کیونکہ عقل کا مانا کیا ہے عقل کا مانا روکنا عقل کو عقل کہتے ہیں اس لئے کہ وہ روکتی ہے انسان کو نہیں بھئی یہ نہ آگے نہ جائیے آگے خطرہ ہے وہ عقل ہی روکتی ہے پیچھے اڑ جائے اور یہ چیز اس سے اس سے اس سے اس سے نہ ملیے خطرہ ہے تو گئی عقل تو عقل کا مانا روکنا ہے اس سے انسان کو عقل روک روک کر لے کے چلتی ہے حدود کے اندر اور دوسری شریعت ہے جب ایسا کوئی عمر ہے جو انسان کی عقل میں نہیں آتا ہے انسان کی عقل بھی وہاں پر فیل ہو جاتی ہے اور بے عقل ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے تو وہاں شریعت کا نور آ جاتا ہے وہ رہنمائی کرتا ہے بہن سامنے کھڑی ہے بیوی سامنے کھڑی ہے دونوں میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہے ایک جیسے سرابیں ہیں ایک جیسا حسن و جمال ہے ایک جیسی جو شخصیتیں نظر آتی ہیں لیکن بیوی آپ کے لئے حلال ہے بہن آپ کے لئے حرام ہے اب یہاں عقل بھی بے عقل ہو کر حق کا بقہ ہو جاتی کہ عقل کہتی میں کیا کروں مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں آتا ایک حرام کا نوٹ ہے ایک حلال کا نوٹ ہے حلال گوشت ہے ادھر حرام گوشت ہے اب دونوں ایک سیم شکلیں ہیں سیم نوٹ ہیں عقل یہاں پر بلکہ بے بس ہو جاتی کہ میں فیصلہ نہیں کرتا تو یہاں پر شریعت آ جاتی شریعت عقل کو دورے وہی محیع کرتی ہے تو پھر عقل اس کے مطابق فیصلہ کرتی ہے اب عقل شریعت کے تابع ہو کر وہاں پر تابع داری حکم مانتی ہے اور یہ جو میں انسیسٹ کا فطرہ کہہ رہا ہوں یہ جو استعداد بن محرم کا فطرہ عقل کی بے عقلی کی وجہ سے پیدا ہوا کیونکہ انہوں نے عقل کو خدا سمجھ کے عقل سے پوچھا یار بہن بیوی کے ساتھ کیا فرق ہے بہن سے یہ ریلیشن رکھ لیں تو کیا فرق ہے بیٹی کے ساتھ رکھ لیں تو کیا فرق ہے بھائی کے ساتھ رکھ لیں تو گویا کہ یہ انہوں نے عقل سے جب پوچھا تو عقل نے کہا کوئی اس ہوکی نو پرابلم نو ڈیفرنس بس یہ یہ کہ وہ عقل کیا تھی فاسد عقل تھی گندیا فاسد عقل تھی اس نے ان کو غلط راستے پر لگا دیا اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی سوال کا جواب آپ کمپیوٹر کی دنیا کے لوگ ہیں کمپیوٹر کے پروگرام کے اندر اگر وہ ایک چیز فیڈ نہ ہو اور آپ اس سے وہ پوچھ لیں تو وہ جواب میں ایرر آ جاتا ہے ایرر آ جاتا ہے ایرر آتا ہے یا غلط جواب دیتا ہے تو بھائی بات ہے انہوں نے اپنے عقل کے کمپیوٹر سے جب پوچھا کہ بہن اور بیوی میں کیا فرق ہے تو اس عقل کے کمپیوٹر میں نہ صرف ایرر آ گیا بلکہ اس نے غلط جواب دے دیا کہ کوئی فرق نہیں اور یہ فتنے کے اندر یہ قوم مبتلا ہوتی چلی گئی جیسے کہ قوم الوت یا وہ مبتلا ہوتی چلی گئی بلکل اسی طریقے سے جہاں پر جواب نہیں ہے وہاں شریعت اور وحی کی روشنی آ جاتی ہے شریعت اور وحی کی روشنی آ کے کہتے ہیں نہیں بہن تمہاری لیے حرام ہے محرم رشتہ بی بی تمہاری لیے حلال ہے یہ رشتہ حلال یہ حرام اور یہ وجہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ رشتوں کا تصور خود قرآن میں بیان کر دیا